بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج آپ کو سیر کرواتے ہیں ایکروپولس آف ایتھنس جو کہ گریس میں واقع ہے یونان میں تو بیسیکلی یہ ایک ٹیمپل بنائے گئے عبادت کا بنائی گئی ہے اور پہاڑی کی اوپر کافی انچی پہاڑی اوپر چاڑ گیا آپ کو آنا پڑتا ہے اور پراپرس کا ایک ٹکٹ ہے تقریبا اس وقت تھوڑی پرانی ویڈیو ہے تو اس وقت پندرہ سے سولہ یورو کا ٹکٹ ملا تھا مجھے تو یہ عبادت کرنے کے لئے ٹیمپل بنائے گئے ہیں چوبیس سو سال پرانے ٹیمپل ہیں اور ان ٹیمپل کی سب سے مہن جو خاص امارتیں ہیں دو بڑی امارتیں ہیں جو کہ پارتھینون اور پروپالایا کے نام سے موجود ہیں تو یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آرہی ہیں تقریبا جو صرف پارتھینون بلڈنگ ہے یہ تقریبا بائیس ہزار ٹن ماربل یوز کیا گیا اس کو بنانے میں اور کافی ٹورسٹ بیزٹ کرتے ہیں اس کو ہر سال بہت ہی فیمس جگہ ہے گریس میں تو ان بلڈنگز کی طرف دیکھ سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ یہ ایک ایک پتھر جو کہ دس ٹن وزنی ہے ایک پتھر تو یہ کیسے یہاں تک پہنچایا گیا اور اتنے جس اس وقت اتنی ٹیکنالوجی بھی موجود نہیں تھی تو پھر اس پاس ہی ایک روڈ بنایا گیا جس کے ذریعے ان پتھروں کو یہاں پہ یہاں پہ ٹرانسفر کیا گیا اور تقریباً سترہ کلومیٹر دور یہ ایک جگہ ہے جہاں سے یہ پتھر لائے گئے ہیں ماربل لائی گئی ہے اور تیرہ ہزار پتھر جوڑ گئے صرف یہ ایک بلڈنگ بنائی گئی ہے جس کا نام پارتھنون ہے اور یہ جو آپ انٹرنس دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے پروپلائیا اور یہاں سے اندر گزر کے جو آپ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ بلڈنگ دیکھ رہے تھے اس کے تقریباً 58 کولمز ہیں اور 58 کولمز میں تقریباً تیرہ ہزار پتھر جوڑے گئے ہیں تو یہاں پہ جب ہم پہنچے تو کافی ٹوئرس آلریڈی موجود تھے تو کافی انجوائی کیا ہم نے تو کافی اچھی لگی مجھے یہ کہہ گا اور سب سے حیران کون بات بار بار میرے ذہن میں جب میں ان بلڈنگ پہ دیکھتا تھا تو یہی آتی تھی کہ کیسے ان لوگوں نے کتنی بڑی امارتیں بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اس وقت کھڑی کی کس قسم کے مطلب ان کے پاس مزدور تھے یا کام کرنے والے آرکیٹیکچرز موجود تھے اور ایک ایک کالم ایک ایک جو پیس جوڑا گیا ہے وارٹر ٹائٹ جوڑا گیا ہے اور باقی پھر ساری ڈیٹیلز انہوں نے اس طرح سائٹ پہ آپ کو دی گئی ہے جہاں سے مجھے بھی یہ ساری چیزیں پتہ چلی ہیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو جو مجھے یاد ہیں تو کافی اچھی جگہ ہے کچھ تصاویر بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تو یہ جو ابھی آپ دیکھنے یہ جب آپ پہاڑی چڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو رستے میں نظر آئے گی اور واپسی پہ آتے ہوئے میں نے کچھ تصاویر لی ہیں جو کہ ابھی آپ کو نظر آ رہی ہیں تو بہت ہی اچھی جگہ ہے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اور میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو آگے بھی شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ